بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں محمد رحمت رسیم ناظرین اس پروگرام میں ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں خبر ناظرین یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں مقصود نشیصوں کے حوالے سے سنی اتحاد کانسل کا جو مقدمہ ہے جس پر آج چیف جسو پاکستان جسز کادی فائیسا کی سربراہی میں تیرہ رکنی فل کورٹ نے سماک کی ہے ناظرین آج کی عدالتی کاربائی میں ایک ایسا نیا موڑ آیا ہے جس نے پورے مقدمے کی ناظرین جو کمپوزیشن ہے اس کو چینج کر کے رکھ دیا ہے اب اس ڈیویلپمنٹ کے بعد ناظرین بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سنی اتحاد کانسل ابلیق پاکستان طریقہ انصاف کو مقصود نشیصیں کیا ملنی ہیں الٹا جو سنی اتحاد کانسل ہے اس سیاسی جماعت کا جو اپنا وجود ہے ناظرین وہ وجود ہی خطرے میں پڑ گیا ہے تو کیا ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور اس ڈیویلپمنٹ نے اس سارے کیس کا جو سینیریو ہے جو کمپوزیشن ہے یا جو کمپوزیشن اس کو کیسے چینج کر دیا ہے ایک تو ناظرین اس بڑی خبر کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بانی طریقہ انصاف امران خان کا چیپ جسرس کاضی فائصہ کے حوالے سے نیا پلان کیا ہے نئی پلاننگ کیا ہے اور چیپ جسرس آمیر فاروق سے کس نے معافی مانگنے سے انکار کیا یہ کیا معاملہ ہے تو یہ چند اہم خبریں ہیں جن کی ڈیٹیل پروگرام میں آپ دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ناظرین سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ڈیل آئیکون کا بٹن پریس کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تو پہلی خبر سے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سنی تحاد کانسل جو سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں لے کے آئی ہیں تو اس پر چیف رسول کازی پائیسا کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کر رہا ہے اور آج کی سماعت کے ناظرین تین سیشن ہوئے دو سیشن کا حوال تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں لیکن اس پروگرام میں ہم بات کریں گے تیسرے سیشن کی جس میں یہ بڑی ڈیویلپمنٹ جس میں یہ ناظرین نیا ٹویسٹ آمنی آیا ہے لیکن ناظرین اس ٹویسٹ پر آنے سے پہلے اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج چیف رسول پاکستان جسرس کازی فائیسا نے جو سنی اتحاد کانسل کے وکیل ہیں فیصل صدیقی اور جو تحریک انصاب کے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ ان کے دلائل کنکلوڈ ہونے کے بعد جو باقی وکلاج جنہوں نے ابھی دلائل دینے ہیں جس میں الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں جس میں ان ارکان اسمبلی کے وکیل مخدوم علی خان صاحب ہیں جنہیں تین مئی دوہزار چوبیس کے آرڈر کے بعد الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹی فائی کر دیا تھا اور ساتھ میں اٹرنین جنرل فا پاکستان ہیں تو کازی فائیسا صاحب نے تمام مقلع سے کہہ دیا ہے کہ منگل کے روز یعنی پچیس جون کو اس کیس کی سماعت کو ہم نے ہر ہار میں کلنکلوڈ کرنا ہے اگلی تاریخ پہ ہم نہیں جائیں گے تو اپنے دلائل جو ہے وہ آپ نے کل ہی مکمل کرنے ہیں تو یہ کیس کل کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے فیصلہ کل سنایا جائے گا مختصر فیصلہ آئے گا نہیں آئے گا اس حوالے سے ناظرین حتمی طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن فیصلے کا امکان جو ہے کہ کیا فیصلہ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے تو کچھ وائبز تو ہمیں آئی ہیں آج کی سماعت کے بعد اور کچھ اور بھی چیزوں کو ابھی ہم نے اس کا انیلیسز کرنا ہے تو کل صبح کے ویلوگ میں وہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کل کی سماعت سے پہلے لیکن ناظرین آج جب سماعت کا اختتام ہو رہا تھا تو دو ججز سوال پوچھنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو جب بھی سوال پوچھنا چاہتے تھے یا سوال کرنا جاتے تھے کوئی اور جج سوال کر دیتا تھا وہ سوال نہیں کر پا رہے تھے ان کو سپیس نہیں مل رہی تھے کہ ہم کب سوال کریں تو جسے اس نئی مختر افغان صاحب کے سوال سے پہلے جس نے سارے کیس میں ایک نیا ٹویسٹ دیا ہے جسے عرفان صادق خان صاحب نے بڑا اہم سوال پوچھا تحریک انصاف کے وکیل سلمان اکم برانڈر صاحب سے عرفان صادق خان صاحب نے کہا کہ سنی اتحاد کانسل نے الیکشن نہیں لڑا اور جب سنی اتحاد کانسل نے انہوں نے خود کو الیکشن کے پروسس سے باہر کر لیا اور وہ نون اگزسٹنگ انٹیٹی ہو گئی جسے اس عرفان صادق خان صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئے کے ازاد امید وارہ نے الیکشن جیتنے کے بعد ایک ایسی سیاسی جماعت جو کہ نون اگزسٹنگ انٹیٹی تھی اس جماعت میں کیوں شمولے تک دیار کی اس سوال کا بڑے تحمل کے ساتھ سلمان اکم برانڈر صاحب نے جواب دیا کہ کانسٹوشن اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت میں جو الیکشن کمیشن میں لسٹڈ ہے آپ اس میں شمولے تک دیار کر سکتے ہیں تو عرفان صادق خان صاحب نے یہ بات سنی یہ جواب سنا اور خاموش ہو گئے اس کے بعد ناظرین ادالتی کاروائی کے اختتام پر سوال کیا جسس نئی مختر افغان صاحب جو کہ اس وقت سپریم کورٹ میں سب سے جونئر جج ہیں جنہیں بلوچستان ہائی کورٹ سے ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں لیا گیا ہے ناظرین جسس نئی مختر افغان صاحب نے جو سوال کیا اس سوال نے سنی اتحاد کانسل کی اپنی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھا دی ہیں سب سے پہلے آپ کو سوال بتا دیتے ہیں اور پھر یہ معاملہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے ناظرین جسس نئی مختر افغان صاحب نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ کا جب الیکشن ہوا اس الیکشن میں حامد رضا نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ راجہ ریاض کے اقلاب الیکشن لڑا تھا اور راجہ ریاض جیت گئے تھے اور حامد رضا نے اس الیکشن میں سنی اتحاد کانسل کے وہ چیئرمین ہیں صرف انہوں نے پانچ ہزار ووٹ حاصل کیے تھے یعنی جب حامد خان سردار حامد رضا صاحب تحریک انصاف کے ساتھ نہیں تھے تحریک انصاف کے مخالف الیکشن لڑ رہے تھے تو کتنے ووٹ لیے پانچ ہزار ووٹ حاصل کیے اور راجہ ریاض ان کے مقابلے میں ہزاروں ووٹ حاصل کر کے رکنے اسمبلی بن گیا نئی مختلف گان صاحب نے کہا کہ تو ہزار چوبیس آٹھ فردی کا جو الیکشن ہوا اس الیکشن کی پولنگ سے پہلے تئیس جنوی کو بیریسٹر گھور کے سکنیچر سے تحریک انصاف کی ویب سائٹ پہ ایک لسٹ جاری کی گئی کہ پی ٹی آئی کے یہ یہ ایمین ایز ہیں کینڈیڈیٹس ہیں پی ٹی آئی کے اور ان کے یہ الیکشن سیمبلز ہیں نئی مختلف گان صاحب نے کہا کہ یہ جو بیریسٹر گھور صاحب کی سکنیچر کے ساتھ ویب سائٹ پہ جاری کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے اس میں صاحب زیادہ حامد رضا کو جو نام ہے وہ ایک سو چار نمبر پہ تھا یعنی نئی مختلف گان صاحب نے کہا کہ حامد رضا پاکستان تحریکن صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے تو سلمان عکم راجہ صاحب جج صاحب کے سوال سے پہلے عدالت میں اعتراف کر چکے تھے کہ جو صاحب زیادہ حامد رضا صاحب ہیں انہوں نے الیکشن لڑنا تھا پاکستان تحریکن صاحب کے ٹکٹ سے لیکن جب تیرہ جنوی کا فیصلہ آیا اور بلے کا نشان لے لیا گیا تو ہمارے تمام کینڈیڈیٹس بشمول حامد رضا جنوی نے پی ٹی آئی کے الیکشن سے ٹکٹ سے الیکشن لڑنا تھا سارے آزاد حصیت میں الیکشن لڑے اور سلمان عکم راجہ نے کہا کہ حامد رضا صاحب نے الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جیتنے کے بعد سنی تحریکن صاحب میں مرج کر دینا تھا جیسے پرویز علائی صاحب نے جو اپنے حصے کی ان کی کافلیک تھی اسے تحریکن صاحب میں اس کا مرجر کر دیا تھا تو ایسے ہی سلمان عکم راجہ صاحب نے بتایا کہ سنی تحریکن صاحب کو حامد رضا نے پاکستان تحریکن صاحب میں ضم کر دینا تھا اس کا مرجر ہو جانا تھا یہ بات سلمان عکم راجہ صاحب نئی مختر افغان صاحب کے رمارک سے پہلے ایڈمیڈ کر چکے تھے عدالت میں انکشاف کر چکے تھے کیونکہ یہ بات بھی جو سلمان عکم راجہ صاحب نے کی کمرہ عدالت میں بیٹے صافیوں کے لیے بھی اور دیگر لوگوں کے لیے بھی بڑی خبر تھی کہ سنی اتحاد کونسل اور تحریکن صاحب کا مرجر ہونے جارہا تھا لیکن تیرہ جنوی کے فیصلے کے بعد وہ مرجر نہ ہو سکا تو نئی میں افغان صاحب نے کہا کہ یہ جو لیسٹ بیریسٹر گور صاحب نے تیس جنوی دوہزار چوبیس کو جاری کی اس میں حامد رضا صاحب جو ہیں وہ ایک سو چار نمبر پہ تھے اور پھر جب الیکشن ہوا آٹھ پر بھی دوہزار چوبیس کا تو حامد رضا صاحب نے ووٹ حاصل کیے ایک لاکھ ایک سو اٹھائیس ہزار ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ووٹ حاصل کیے اور جو ان کے مخالف کی انڈیڈیٹ تھے دانیال غالب انہوں نے نام بتایا تھا جل صاحب نے انہوں نے بانمے ہزار ووٹ حاصل کیے یعنی پانچ ہزار ووٹ لینے والا دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے مخالف لڑنے والا الیکشن جو ہے وہ سردار سردار حامد رضا صاحب جو ہیں وہ جب ازاد حیثیت میں پی ٹی آئی کے سپورٹ کے ساتھ الیکشن لڑتے ہیں تو وہ ایک لاکھ آٹھ ہزار اور اپنے مخالف سے چھتیس ہزار ووٹ زیادہ حاصل کرتے ہیں تو یہ جب ناظرین ان کے طرف سے بات کی گئی جسے نئی مختلفگان کی طرف سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو نومینیشن پیپر جمع کروائے تھے صاحب جدہ حامد رضا صاحب نے اس میں انہوں نے ڈیکلیریشن کیا دیا تھا کیا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ پاکستان تیریکن صاحب کے کینڈیڈیٹ ہیں فیصلہ تو بعد میں آیا تیرہ جنوی کا نومینیشن پیپر تو دسمبر میں جمع ہو گئے تھے تو یہ نومینیشن پیپر سے اب کل پتہ چلے گا کہ صاحب زیادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ تیریکن صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے تیریکن صاحب کا ڈیکلیریشن دیا تھا نہیں دیا تھا کل یہ واضح ہوگا لیکن نئی مختلفگان صاحب نے جہاں حامد رضا صاحب کے نومینیشن پیپر کا ریکارڈ کل الیکشن کمیشن کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے وہاں یہ بھی سوال عدالت نے نئی مختلفگان صاحب نے رکھا ہے کہ اس سوال کا جواب بھی دیا جائے کہ سنی تحاد کانسل کے تو حامد رضا صاحب چیئرمین تھے اور وہ ازاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے تھے اور جتنے بھی ازاد جیتے وہ بھی سنی تحاد کانسل میں چلے گئے تو حامد رضا صاحب جو خود ازاد حیثیت میں الیکشن لڑ کے سنی تحاد کانسل میں گئے وہ خود چیئرمین بھی تھے انہوں نے بھی سنی تحاد کانسل میں شمولت تک تیار کی جیسے ازاد ارکان نے شمولت تک تیار کی تو اس ڈیویلپمنٹ کے بعد سنی تحاد کانسل کے اپنی لیگل حیثیت کیا ہے اب ناظرین آپ سوال پوچھیں گے کہ یہ اس میں ایسی راکٹ سائنس کیا ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف کے دور میں جب پرویز مشرف صاحب صدرے پاکستان چیف اس اگزیکٹیف تھے ان کے طرف سے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا گیا تھا اس نوٹفیکیشن میں ناظرین پرویز مشرف صاحب نے یہ لکھا تھا کہ میں ایز ایک صدرے پاکستان یا چیف اگزیکٹیف آپ دیکھ کنٹری یعنی آب پاکستان اسامرک ریپبلک آپ پاکستان ایکسٹینشن دیتا ہوں آرمی چیف پرویز مشرف کو یعنی خود ہی اپنی ایکسٹینشن کا پرویز مشرف صاحب نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا اب یہاں پر بھی ناظرین ایسا ہی ہوا ہے جو حامد رضی صاحب ہیں جب وہ ازاد حصیت میں الیکشن لڑ رہے تھے اور پھر ان کے پاس تین دن کا ٹائم تھا کہ وہ کسی سیاسی جماعت میں شمولے تک تیار کریں تو میرے پاس ناظرین وہ ان کا ایفیڈیویٹ اور الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا جو لیٹر ہے وہ موجود ہے جس میں حامد رضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں انہیں الیکشن تو ازاد حصیت میں لڑا ہے انہیں ایک سو چار فیصلہ بات سے اور میں وہاں سے ازاد حصیت میں ٹاور کے انتخابی نشان پر جیت بھی گیا ہوں لیکن میں دیگر سیاسی جماعت میں جانے کی بجائے چونکہ میں سنی تحاد کانسل کا چیرمین بھی ہوں اور یہ الیکشن کمیشن میں ریجسٹیڈ ان لسٹس سیاسی جماعت ہے تو میں نے سنی تحاد کانسل کے ساتھ ریمین رہنے کا یعنی سنی تحاد کانسل میں رہنے کا ہی فیصلہ کیا ہے اب اس ناظرین ڈیکلیریشن میں ایفرڈیوٹ میں ایک تزاد ہے جب ایک سیاسی جماعت کا جو رہنما ہے کیونکہ جب یہ کل ناظرین ریکارڈ آئے گا کہ یہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے تھے پی ٹی آئی کا ڈیکلیریشن سے لڑ رہے تھے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سنی تحاد کانسل تو چھوڑ چکے تھے یہ تو پاکستان تحریک انصاف میں آ چکے تھے تو پھر یہ کیسے سنی تحاد کانسل میں دوبارہ چلے گئے یہ تو اس کے چیئرمن باقی نہیں رہتے اور ان کے ازاد حیثیت میں پی ٹی آئی کے ڈیکلیریشن کے ساتھ الیکشن لڑنے کے بعد یہ تو سنی تحاد کانسل کے چیئرمن بھی نہیں رہتے اب یہ ناظرین سوال کل اٹھیں گے کل کی عدالتی کاروائی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر یہ بھی سوال ہوگا کہ یہ بھی بتایا جائے کہ جب پی ٹی اپنا سنی تحاد کانسل کا سٹرکچر ہی موجود نہیں تھا اس کا چیئرمن اپنے پارٹی کو چھوڑ چکا تھا تو اس صورت میں جو باقی ازاد ارکان سنی تحاد کانسل میں گئے سنی تحاد کانسل نے ان کو ویلکم کیا اپنے پارٹی میں شامل کر ریا حامد ریدر صاحب نے ان کو کیسے قانونی طور پر اپنے پارٹی میں شامل کروایا یعنی کل یہ بھی سوال ہو شکتا ہے کہ یہ تو آج بھی ازاد ہیں جو سنی تحاد کانسل میں گئے تھے سنی تحاد کانسل تو اگزکس نہیں کرتی یہ سوالات ناظرین کل ہو سکتے ہیں میں سوالات کی بات کر رہا ہوں اب یہ جو نئی مختلف غان صاحب نے کہا کہ بکلہ معاملت کریں کہ سنی تحاد کانسل کی اپنی لیگل حیثیت کیا ہے تو کل یہ کٹا بھی کھل سکتا ہے اب کچھ دوست کہیں گے ازاد چلیں اگر یہ ڈیکلیئر بھی ہو جاتے ہیں تو یہ تحریک انصاف میں چلے جائیں گے یہ کسی اور سیاسی جماعت میں چلے جائیں گے ایم ڈیولو ایم میں چلے جائیں گے مولانا شیرانی کی جمعید الانسلام فے میں چلے جائیں گے جس ناظرین سیاسی جماعت میں مرضی چلے جائیں وہ جو تین دن تک کا وقت تھا کسی سیاسی جماعت میں جا کے مخصوص نشیستیں حاصل کرنے کا وہ واپس نہیں آ سکتا اب ناظرین آپ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ بیٹے ساتھی ریپورٹر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا فراڈ الیکشن کے پروسس کے ساتھ کیا گیا ہے کس طریقے سے کیا گیا ہے مطلب ایک جماعت کا چیئرمن ازادی سیت میں الیکشن لڑ رہا ہے پی ٹی آئی کے ڈیکلیریشن اس نے دے رکھا ہے مطلب بہت ساری باتیں گئیں بلکہ ہمارے ساتھ بیٹے ساتھی ہیں انہوں نے تو یہ بھی بات کی کہ یہ جو اتھر منیلہ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا اور اب 2024 کے الیکشن میں ایک اور سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا تو میرے ایک ساتھی کہہ رہا تھا بڑے احترام کے ساتھ اتھر منیلہ صاحب کے بڑی ریسپیکٹ ہے بڑا احترام ہے میں نہیں کہہ رہا اب جو بات سرگوشیں ہمارے کانوں میں ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اب وہ دوست کہہ رہا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ایک جماعت کے ساتھ ہوا یعنی نونلی کے ساتھ ہوا اس وقت تو اتھر منیلہ صاحب نے کوئی ریمارکس نہیں دیئے کوئی ابزرویشن نہیں دی اتھر منیلہ صاحب تو خاموش تھے کیوں خاموش تھے اس وقت اس وقت بات کرتے آج جیسے وہ دبنگ انداز میں بات کر رہے ہیں کہ 2024 میں تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا گیا تو 2008 میں 2018 میں جب نونلی کو ٹارگٹ کیا گیا تب خاموشی کیوں اختیار کیوں نے تب تو کوئی ریمارکس نہیں دیئے تو اس کا کیا مطلب ہے میرے ساتھ بیٹا بندہ خلص مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے کہ اس وقت چونکہ عمران خان وزیراعظم بنا تھا اس لئے خاموشی تھی اس خاموشی کا پینیفیشری عمران خان بنا آج جو ریمارکس ہیں اس کا فائدہ تحریک انصاف کو پہنچ رہا ہے آج بھی تحریک انصاف پینیفیشری ہے یہ ناظرین میں نہیں کہہ رہا میں تو جان کی امان پاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیا کریں لیکن ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں ایسی باتیں ہمارے ساتھ پیٹے ساتھی کر رہے ہوتے ہیں وکلا بھی اس میں وہ ہیں وکلا بھی کرنے والے ہوتے ہیں صرف صاحب میں نہیں وکلا بھی کرنے والے ہوتے ہیں کہ یہ contradiction کیوں ہے لیکن آج میں تو کہوں گا کہ جسے اثر منیلا صاحب جو ہیں بڑے liberal judge ہیں بڑے دبنگ judge ہیں اور ان کی ذری سے بات ہے کہ اپنی understanding اپنی observation ہے اس کے لامراضی یہ تو ہو گیا اب کل record آئے گا اور یہ سارا کٹا شٹا وہاں پہ کھل کے سامنے آ جائے گا اب آ جاتے ہیں ناظرین کہ عمران خان صاحب کی جماعت کی اب قاضی فائصہ صاحب کے اقلاب یا قاضی فائصہ صاحب کے حوالے سے policy کیا ہے آج ناظرین دو تین اہم development ہوئی ہیں اب مجھے ناظرین وہ نکالنے دیں ایک تو ناظرین یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ناہلی کا case ہے اس میں early hearing کے درخواست علی زفر صاحب نے دائر کی ہے اب علی زفر صاحب ناظرین دال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ناہلی کا case سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اس کے برے سے لاہور ہائی کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کے اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا اور عمران خان صاحب نہ نہ ہر ہونے کے برے سے نہ پارٹی کے چیرمن بن سکتے ہیں نہ وہ رکنے اسمبلی بن سکتے ہیں نہ وہ زمنی الیکشن لڑ سکتے ہیں تو لہٰذا یہ case جو ہے ناہلی کا اس کو سماعت کے لئے مقرر کیا جائے اب ناظرین یہ ناہلی کا case سماعت کے لئے مقرر بھی ہو جائے تو خان صاحب بھی ناہلی نہیں ختم ہو سکتی وہ تب ختم ہوگی جب عمران خان صاحب بھی جو توشہ خانہ کے حوالے سے جج ہمائیوں دلاور صاحب کو جو فیصلہ ہے ان اپیلوں پر مرکزی اپیلوں پر اسلامباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی لیکن ناظرین یہ جو ارلی ہیرنگ آئی ہے یہ کیوں آئی ہے اس پر آنے سے پہلے ایک اور خبر بھی ہے فوجی عدالتوں سے بھی کا جو مقدمہ ہے اس کو جل سماعت کے لئے لگانے کے لئے لطیب قوصر صاحب نے درخواست دیر کر دی ہے کہ یکم جولائی کے عدالتی ہفتے میں یہ فوجی عدالتوں والا مقدمہ انٹرا کورٹ اپیلے میں سماعت کے لئے مقرر کی جائیں اور کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ورہ سے یہ کیس جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں رکا ہوا ہے لوگ ملٹری کسٹڈی میں ہیں تو اب ناظرین آپ یہ دیکھیں جو میں آپ کو بات سمجھانے جا رہا تھا چند روز پہلے جو انتخابی دھاندری والی درخواست ہے وہ آئی سپریم کورٹ میں اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ دھاندری والا کیس جلد سماعت کے لئے لگا دیں ویسے آج اتھر منللہ صاحب نے بھی بات کی ہے کورٹ روم میں بینچ میں بیٹھے کے عمران خان صاحب علی دھاندری والا کیس بھی اسی مخصوص نشستوں کے ساتھ لگا دیں تو فوجی عدالتوں میں ارلی ہیرنگ آئی یہ بھی تحریک انصاف سے جڑا ہے عمران خان کی نالی والی کیس میں ارلی ہیرنگ آئی دھاندری والی کیس میں ارلی ہیرنگ آئی تو اب تحریک انصاف نے کازی فائزہ صاحب کو مجھے لگتا ہے کہ دباؤ میں لانے کے لئے یہ ارلی ہیرنگ جو ہے وہ دائر کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ یہ ارلی ہیرنگ دائر کر کے ایک بیانیاں بنائے جائے اور بیانیاں پر اگر یہ کیسز نہیں لگتے تو پھر کازی فائزہ کی بیشنگ کی جائے کہ دیکھیں ہم نے تو ارلی ہیرنگ بھی پائل کر دی لیکن یہ تو مقدمات لگ نہیں رہے تو یہ ایک نئی پلاننگ ہے کازی فائزہ صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی اس کے علاوہ ناظرین جو عمران خان صاحب کا ایک اور مقدمہ ہے پنجاب کابینہ میں جو فیصلہ ہوا جو ایک سکوت دھاکا کے حوالے سے ایکس ڈاٹ کام پر ٹویٹ کی گئی اس پر جو فیصلہ ہوا تھا کہ عمران خان کے اقلاب مقدمہ درجوگا لاہور ہائی کورٹ میں آج اس معاملے کے حوالے سے جسس آلیا نیلم صاحبہ کے سربراہی میں دور اپنی بینچ نے سمات کی ہے اور عدالت نے سرکاری وکیل سے پوچھا کہ کیا جو انفرمیشن لطیف خوصر صاحب عمران خان صاحب کے وکیل مانگ رہے ہیں کیا ان کو یہ معلومات دے دی گئی ہیں انفرمیشن پہنچا دی گئی ہیں تو اس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ اجلاس تو ہوا تھا لیکن ابھی تک اس اجلاس کے حوالے سے جو سگنیچر ہونے ہیں وہ سگنیچر نہیں ہوئے تو لہٰذا کچھ وقت دیا جائے تو عدالت نے پنجاب حکومت کو اس حوالے سے جو بھی ریپورٹ ہے اسلامباد کا جو الیکشن ٹریبونل اس کی تبدیلی کے حوالے سے مقدمے کی سماعت ہوئی ہے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے الیکشن ٹریبونل کی تبدیلی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ محتل کر دیا ہے اور جو انجاب مکیر خان ہے جو انہیں اس ٹریبونل کی تبدیلی کے لیے الیکشن کمیشن سے ریجو کیا تھا انہیں جسٹس تارک محمود جھانگیری پہ الزامات لگانے پہ نیپوٹیزم کا الزام لگانے پہ باعث کا غالباً الزام لگانے پہ انہیں توہین عدالت کا شوکاس نوٹس جاری کر کے نو جولائی کو ان کو ذاتی عصیت میں طلب کر لیا ہے ان سے جواب بھی مانگ لیا ہے اب ناظرین انجاب مکیر خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے تھے انہیں بار بار غیر مشروط معافی مانگی آمیر فاروق صاحب نے نہیں دی مسرد کر دی انہیں نے کیس آگے چلانے کا پیسلہ کیا لیکن ناظرین سوال یہ ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی والے آمیر فاروق صاحب پہ الزام لگاتے ہیں گھٹیا الزام لگاتے ہیں غلیز قسم کی زبان کا استعمال کرتے ہیں غلیز الفاظ کا استعمال کرتے ہیں آمیر فاروق صاحب کے کتنے فیصلے ہو گئے ہیں جو پاکستان تحریکن صاحب کے حق میں گئے ہیں آج بھی وہ الیکشن ٹریبنل آمیر فاروق صاحب نے موتل کیا کیا اس پہ تحریکن صاحب یا تحریکن صاحب کے رہنما راو فرسن صاحب نے معافی مانگی چلیں عدالت میں جا کے نہ مانگیں سوشل میڈیا پہ ہی مانگ لیں پریس کانفرنس میں مانگ لیں معافی اب آمیر فاروق صاحب سے معافی مانگنے سے کیوں انکاری ہیں جی آپ کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں آپ کے حق میں فیصلے آئے تو ٹھیک ہے آپ کے خلاف فیصلے آئے تو جج خراب ہے جی تو اس رویہ کے اوپر بھی میرے خیال سے کچھ نہ کچھ اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے اس کے علاوہ ناظرین کچھ اور بھی خبریں ہیں تو ان کو نیکس ویلاؤ کے لیے رکھ لیتے ہیں آپ سے جادہ چاہتے ہیں ناظرین اللہ تعالی ہم سب کا حامین آصر ہو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ پیس